سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہندی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی میں ہارٹ اسٹار ایپ ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا ہے اوپن نہیں ہو رہا ہے یا پھر سلو اوپن ہو رہا ہے تو اس کی پرابلم کیسے سولف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں بہت سمپل سٹپ ہے تو آپ اس سٹپ کو فالو کیجئے تو دوستو جیسے کہ آپ کو یہاں پر میں چھے سٹپ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے سٹپ نمبر وان آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن چیک کرنا ہے آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی میں انٹرنیٹ ٹھیک سے ورک کر رہا ہے یا نہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ٹھیک سے آ رہا ہے لیکن سمارٹ ٹی وی میں ورک نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار سمارٹ ٹی وی کی سیٹنگ میں آنا ہے یہاں پر وائ فائی کو آپ کنیٹ کیجئے یہاں پر وائ فائی کو کنیٹ کرنے کے بعد آپ کو سمپل آپ کے سمارٹ ٹی وی کو ایک بار ری سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پر سے ایک بار ری سٹارٹ کرنے کے بعد اس کے بعد سٹیپ ٹو آپ کو دیٹا اینڈ ٹائم چیک کرنا ہے آپ کے پاس دیٹا اینڈ ٹائم سمارٹ ٹی وی میں کریکٹ ہے یا نہیں آپ جو ہے سمارٹ ٹی وی کی سیٹنگ میں آئیے پھر آپ کو یہاں پر device preference میں آنا ہے پھر آپ کو یہاں پر date and time میں آنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں date and time اگر آپ کے پاس correct نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس پر click کیجئے اس کے بعد اس کو یہاں پر سے off کیجئے آپ manually یہاں پر date and time جو ہے set کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو manually date and time set کرنے کے بعد آپ یہاں پر پھر سے automatic date and time پر click کیجئے use network provided time اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو back آنا ہے اس کے بعد آپ hot star app open کر کر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس problem جو وہ solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ step 3 follow کیجئے آپ کو setting میں جانا ہے smart tv کی setting میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے hot star app تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں ابھی یہاں پر find out کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں hot star app یہاں پر show ہو گیا ہے تو آپ کو اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو clear catch کر دینا ہے اس کا یہاں پر اس پر click کر کر ok کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر clear data کے اوپر click کر کر ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر permission میں آنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی permission آپ کو show ہو رہے ہیں hot star کے تو آپ کو allow کر دینا ہے تو simple آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے allow کر دینا ہے پھر آپ کو back آنا ہے اس کے بعد آپ hot star app open کر کر دیکھ سکتے ہیں problem solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئی تو آپ کو step 4 follow کرنا ہے آپ کو smart tv کے play store میں آنا ہے apps کے section میں آنے کے بعد یہاں پر play store show ہو جائے گا تو آپ اس پر click کیجئے پھر آپ کو یہاں پر search bar میں type کرنا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں hot star app یہاں پر show ہو رہا ہے تو آپ اس پر click کیجئے اگر آپ کے پاس یہاں پر hot star app update show ہو رہا ہے تو آپ اس کو update کیجئے update کرنے کے بعد آپ hot star app کو open کیجئے اس کے بعد آپ کے پاس problem solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی اگر problem solve نہیں ہو گئے تو آپ کو step 5 follow کرنا ہے آپ کو پھر سے play store میں آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر play store کی setting میں آنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر setting پر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر parental controls کا جو option ہے آپ کو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس والے option کو آپ کو select کر دینا ہے allow all including unrated اس option کو آپ کو select کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر دوسرے option select ہے تو بھی آپ کے پاس problem ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پر یہ والا option select کیجئے اس کے بعد آپ hot star app open کر دیکھ سکتے ہیں problem solve ہو جائے گی اگر اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ step 6 follow کیجئے آپ کو smart tv کی setting میں آنا ہے یہاں پر setting کے اوپر click کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے hot star app اس کے بعد آپ اس کو click کر کر open کیجئے پھر آپ کو یہاں پر hot star app کو uninstall کر دینا ہے simple یہاں پر uninstall کے اوپر click کر کر ok کیجئے hot star app uninstall ہو جائے گا اس کے بعد آپ smart tv کے play store میں آئیے ٹلی سٹور میں آنک بعد یہاں پر ہارٹ اسٹر ایپ کو جو ہے پھر سے انسٹال کیجئے اس کے بعد پرابلم سالف ہو جائے گی ہارٹ اسٹر ایپ اوپن کیجئے پرابلم سالف ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ ایزیلی ہارٹ اسٹر ایپ کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں اسمارٹ ٹی وی میں اگر آپ کے پاس ورک نہیں کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگیا ہو تو پلیس لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ مت جانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں